ڈائیمنڈ ڈو کا بزار سے مخص دانہ خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ الگ الگ خرید کر گھر میں خود تیار کریں اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک کلو بارک دیسی باجرہ، آدھا کلو بارک کنگنی، آدھا کلو موٹی کنگنی، آدھا کلو لال کنگنی یہ دانہ اپنے ڈو کو ضرور کھلائیں اگر آپ تھوڑا افورڈ کر سکتے ہیں تو ایک پاؤ سرسو کے بیچ، ایک پاؤ کنیری سیٹ، آدھا پاؤ خشخاش اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اس سے صرف گرمیوں کے موسم میں دانے میں مس کر کے کھلانا ہے آدھا پاؤ سفید یا کالے تل ان میں سے جو مل جائے آپ ان کو استعمال کروا سکتے ہیں آدھا پاؤ السی کے بیچ، اس کے علاوہ انہیں سرج مکھی کے بیچ بھی کھلا سکتے ہیں لیکن انہیں جوسر میں باریک گرینڈ کر لیں جب یہ اس طرح باریک ہو جائیں تو انہیں دانے میں مس کر کے کھلا دیں ایک کلو باجرے میں آدھا کلو باریک کنگنی، آدھا کلو موٹی کنگنی، آدھا کلو لال کنگنی ایک پاؤ سرسو کے بیچ، ایک پاؤ کنیری سیٹ، آدھا پاؤ خشخاش اگر آپ دانہ سردیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس میں سفید یا کالے تل اور سرج مکھی کے بیچ گرینڈ کر کے انہیں لازمی کھلائیں ان سب چیزوں کو مکس کر لیں یہ دانہ آپ کے ڈائمنڈ ڈف کے لیے بہترین دانہ ہے کچھ لوگ صرف باریک باجرہ ہی اپنے ڈف کو کھلاتے ہیں اس سے وہ زندہ تو رہتے ہیں لیکن ان کے انڈے انفرٹائل یا ایک دو بار انڈے دینے کے بعد بریڈ دینا بند کر دیتے ہیں یا ان کے بچوں کے پاؤں ٹیڑے اور کمزور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے مر جاتے ہیں آپ اتنے پرندے رکھیں جتنے پرندوں کی آپ اچھے سے دیکھ بال کر سکیں اور ان کو اچھی خوراک کھلا سکیں